مشن دو ہزار چوبیس کی جنگ کی تاریخ آنے والی ہے جہاں وقت مقرر کر دیا گیا ہے کل دو پہر تین بجے تاریخوں کا اعلان ہوگا چناو آئیوک کی کل پریس کانفرنس ہونی ہے دو پہر تین بجے سات سے آٹھ چرنوں میں چناو ہو سکتے ہیں لوگ سما کے ساتھ کچھ راجیوں میں چناو کی بھی تاریخ آ سکتی ہے یہ بڑی ہائلائٹس ہیں جو ہم آپ کو آج تک پر بتا رہے ہیں کل ہی دو نئے چناو آئیوک کیے گئے تھے گیانیش کمار، سکھبیر سندھو جنہوں نے آج کام سنبھالا سنبھالنے کے بعد بیٹھک ہوئی اور چناو کی تاریخوں کے اعلان کا وقت تیہ کر دیا گیا ہے بڑی خبر پر آج تک کی نظر لگتار بنی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو گھڑی اور یہ یاد دلا رہے ہیں کہ کل تین بجے چناوی تاریخوں کا اعلان چناو آئیوک کی طرف سے کرے گا تو کل دن بھر رہیے گا آج تک کے ساتھ کیونکہ کل یعنی سولہ مارچ کی تاریخ سولہ مارچ دوہزار چوبیس جب یہ تیہ ہوگا کہ پردھار منزلی نریندر موڈی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیسرا ٹرم بھی انہیں جنتہ دے گی وہ سچ ہوگا یا پھر وپکشی گٹبندن اور وپکش کے کئی نیتاؤں کا جو درم ہے کہ اس بار بی جے پی نہیں جیت پائے گی اس موڈی رت کو روکنے میں وہ ہوں گے کامیاب تاریخیں تیہ ہو جائیں گی اپنے اپنے علاقے میں نوٹ کر لیجے گا آپ کو کون سے دن بوٹ ڈالنے کے لئے پہنچنا ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل دو پہر تین بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے ویگیان بھون میں ایک بڑی پریس کانفرنس میں مکہ چناب آئیوکت راجیب کمار اپنے دو جو چناب آئیوکت نیوکت کیے گئے ہیں بیتے دن ان کے ساتھ چنابی تاریخوں کا اعلان کرنے والے ہیں پچھلے بار لگ بگ 9 سے 10 مارچ کی ہی تاریخ کو تے ہوا تھا اس بار مانا جا رہا تھا کہ کہیں لیٹ نہ ہو کیونکہ دو چناب آئیوکتوں کی اچانک سے جگہ رکت رہ گئی تھی اور اس کے بعد سے جب نیوکتی ان کی بیتے دن ہی ہو گئی اس کے بعد سے آج پہلی بیٹک ہوئی اور اس کے بعد سے چنابی تاریخوں کا اعلان کرو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں جمہو جہاں سے سنیل جی بھٹ ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ویدھان سبح کی بھی چنابی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کے نظریے سے اگر ہم دیکھیں کیا اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے سنیل جی اور اس بار بی جے پی کی پوری کوشش رہی ہے مہم رہی ہے کہ جمہو کشمیر لڈاک ان تمام جگہوں پر آپ سوچیں پی ایم گئے تھے ابھی شری نگر اور انہوں نے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے سب سے پہلے وہاں پر بڑی رالی کی اور تین سو ستر سیٹوں کا ہی وہ دم بھی بھر رہے ہیں سنیل جی جی بلکل انجنا پورا دیش جو ہے اس سمجھ چناوی ماحول میں آ چکا ہے اور ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو چناوی شنکھنا تو ہو ہی چکا ہے لیکن یہاں اگر جمہو کشمیر کی بات کرے ہم یہاں پر نہ کہاں لوگ سبا کی چناو ہونے ہیں بلکہ یہاں پر ویدان سبا چناو بھی کافی سمجھ سے نہیں ہوئے ہیں تو لوگ اسی آشا میں لگے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں ویدان سبا کی چناو بھی جل سے جلد ہو جائیں اور ابھی حال ہی میں دیش کے مکھی چناو آئے ایک طرح آجیب کمار یہاں جمہو کشمیر آئے تھے اور اپنی پریس وارتہ میں جب ان سے پرشن پوچھے گئے کہ یہاں پر جمہو کشمیر میں ویدان سبا کی چناو کب ہوں گے کیا لوگ سبا اور ویدان سبا کی چناو ایک ساتھ ہوں گے تو اس پر انہیں کہا کہ چناو آئیوگ اس پر ویچار کر رہا ہے اور چناو آئیوگ بھی کافی گمبیر کے ساتھ اس پورے وشے کو دیکھ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو ہے ویکٹیوم نہیں رہنا چاہیے یہاں پر بھی لوگوں کو چنی ہوئی سرکار ملنی چاہیے لیکن چناو آئیوگ نے یہ کہا کہ انہیں کچھ پہلوں پر ابھی اور دیکھنا باقی ہے اور تب یہ بتا پائیں گے کہ کیا یہاں پر ویدان سبا کی چناو لوگ سبا کے ساتھ ہو پائیں گے یا نہیں لیکن لوگ سبا چناو تو ہونے ہی جا رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں پانچ لوگ سبا سیٹے ہیں لداخ میں ایک لوگ سبا سیٹے ہیں تو کل ملا کر چھے لوگ سبا سیٹے ہیں اور انجنا اگر ہم پچھلے لوگ سبا چناو کی طرف دیکھیں تو یہاں جمہو کشمیر کی پانچ سیٹوں میں سے بھرتے جنتہ پارٹی نے دو سیٹے جیتی تھی ایک تو جمہو جو لوگ سبا سیٹے وہاں پر ویجے پرابت کی تھی جگل کشور شرما نے اور ادھمپور لوگ سبا شیطر سے ڈاکٹر جی تیندر سنگھ نے ویجے پرابت کی تھی جو کی کیندر میں منتری بھی ہیں اور اب لگاتار تیسری بار پارٹی نے ان دونوں امیدواروں پر ویشواد جتایا ہے اور تیسری بار لگاتار ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جگل کشور شرما کو ایک بار پھر سے جمہو لوگ سبا سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور ڈاکٹر جی تیندر سنگھ کو ادھمپور سے ایک بار پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے باقی جو تین لوگ سبا کی سیٹے ہیں شری نگر بارہ مولا اور انتناک اس پر بھارتے جنتہ پارٹی نے ابھی امیدواروں کی گھوشنا نہیں کی ہے اور اگر ہم باقی راجنیتک پارٹیوں کی بات کرے تو کسی بھی راجنیتک دل نے ابھی اپنی امیدواروں کی گھوشنا نہیں کی ہے بڑے راجنیتک دل کی اگر ہم بات کرے حالانکہ پیپلز کانفرنس سجاد لون کی جو پارٹی ہے پیپلز کانفرنس انہوں نے یہ گھوشنا کی ہے کہ سجاد لون جو کہ پارٹی کے پرمک ہے وہ بارہ مولا لوگ سبا سیٹ سے جو ہے چناو لڑیں گے یہاں پر چناوی گھماسان ہونے جا رہا ہے اور انجنا جو خاص بات ہے جمع کشمیر کی اس بار جو انتناگ لوگ سبا سیٹ ہے جو کہ کشمیر گھاٹی کی ہوا کرتی تھی آپ وہاں پر سمی کرن بدل چکے ہیں کل چناو کی تاریخوں کا اعلان ہونے والا ہے ہائی بولٹیج ایکشن کا انتظار پورے دیش کو ہے تاریخوں کا اعلان ہوگا اور ابھی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام پارٹی اپنی طاقت جھوک رہے ہیں کن مددوں پر وپکش لڑے گا یہ حال کے دنوں میں ساف ہو چکا ہے آپ کو سناتے ہیں کچھ وپکشی نیتاؤں کی بھی بات پردان منتری نریندر موڈی نے کیا کہا ہے اس چناو میں اور کیسے موڈی کا پریبار کے اردگرد پوری چناوی کتھا اپنا بی جے پی بھن رہی ہے دیکھیں سنیے پی ایم کیا کہہ دیش کی وکاس کے لیے بہت ایمانداری سے پریاد کیا ایسے کام کو دیکھتے ہوئے ہی پورا دیش کہہ رہا ہے پرسی بنگال کہہ رہا ہے ہر ماتا بہن کہہ رہی ہے اب کی بار اب کی بار انڈیا سرکار انڈیا سرکار ای بار اور کیا آپ پورے دیش میں سوائے اب کی بار چار سو بار اب کی بار اب کی بار انڈیا سرکار چار سو بار انڈیا سرکار انڈیا سرکار اب کی بار پوری طاقت سے بولیے پورے نوڑ کس کو سوائے لے اب کی بار اب کی بار اب کی بار چاہ سنبھالا ہوا ہے تمام بیپکشی نیتا بھی پوری طاقت جھوک رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی اس وقت جوڑ رہے ہیں ایشویرہ پالیوال ہماری سیوگی جو کی صبح سے ہی چناؤ آیوگ کی گتی ویڈیو پر نظر رکھی ہوئی ہیں ہیمانچو مشرا جو راجنیتی خبر ہر ہم تک پہنچاتے ہیں دونوں کا روک کریں گے سب سے پہلے ایشویرہ آپ کے پاس آتے ہوئے ہائی وولٹیج ایکشن کیونکہ ہم نے دیکھا دو آیوکتوں کی نیوکتی پوراں اس پر بیٹھا کوئی بیتے دن نیوکتی ہوئی آج انہوں نے کاربار سمبالا اور کل تین بچے سیدھا ویڈیان بھون میں مکہ چناؤ آیوکت راجیب کمار کے ساتھ پریس کانفرنس میں دیکھیں گے کل چناؤی تاریخوں کا اعلان ہوگا کیا کچھ پتا چل پا رہا ہے راجیب کمار کے ساتھ کمار نے یہ انہیں بتایا کہ کس طریقے سے جو تیاریاں ہیں وہ ہو چکی ہیں کتنے فیزز میں چناؤ ہوگا ان کو بتا دیا گیا ہے اور کن کن راجیب کے اندر سب سے زیادہ ویلنس ہو چکا ہے کہاں پر دھیان دیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں انجنا دس پرتیشت جو ٹوٹل فورس ہے جو کی پورے دیش میں لگائی گئی ہے وہ لگائی جائے گی بینگول کے اندر ایک سو پچاس کمپنیاں پندرہ سو کمپنیاں ٹوٹل لگائی جائیں گی چناؤ ہوگا اس میں سے ون فیفٹی کمپنی جو ہیں وہ لگائی جائیں گی دس پرتگول میں تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل تین بجے ہم دیکھیں گے کہ چناؤ آیوکت جو ہیں یعنی کی راجیف کمار وہ election کا announcement کریں گے جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس سمجھ انجنا سات سے آٹھ فیزز کے اندر دوہزار چوبیس کا لوگ سوال چناؤ کرائے جا سکتا ہے ویدھان سبھاؤں کا بھی نام آ رہا ہے مانچو کیا کچھ جانکاری ہے کن ویدھان سبھاؤں میں ساتھ میں چناؤ کرائے جا سکتا ہے وان نیشن وان election کی بھی report سبمیٹ کر دی گئی ہے اس پر بھی پک شملاور ہے اور اس بیچ کل چناؤی تاریخوں کا اعلان ہونا ہے دیکھیں وان نیشن وان election کی جو report ہے وہ اس چناؤں سے اس کا ابھی کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن چار راجیوں کے جو چناؤں ہونے ہیں وہ ان لوگ سبھاؤں چناؤں کے ساتھ ہوں گے جن میں آندر پردیش اوڑیسا ارنانچال اور سکم یہ جو راجے ہیں یہاں پر لوگ سبھاؤں اور ویدھان سبھاؤں کے چناؤں کے لئے ایک ساتھ پولنگ کی جائے گی میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ جمہو کشمیر کے چناؤں بھی ان لوگ سبھاؤں چناؤں کے ساتھ ہی کرا دی جائے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تیس سپٹیمبر سے پہلے جو ہے وہ جمہو کشمیر کے ویدھان سبھاؤں کے چناؤں ہو جانے چاہیے تو اگر پرستیتیوں کو دیکھا جائے تو کیونکہ یہ چناؤں جو ہے بیس مئی تک جو ہے ختم ہوں گے اس کے بعد اگر دیکھیں تو جمہو کشمیر کے لئے اگر دوبارہ چناؤں کرانے پڑے گے تو ایک بہت زیادہ مکشکت جو ہے وہ چناؤں آئیوک کو کرنے پڑے گی اور پھر سے ایک بار کوڈ آف کنڈیکٹ لگے گا جمہو کشمیر میں تو مجھے یہ امید لگتی ہے کہ جمہو کشمیر کے چناؤں بھی جو ہے ویدھان سبھا کے وہ لوگ سبھا کے ساتھ ہی کرائے جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو دیش بھر میں لوگ سبھا چناؤں کے ساتھ جو ہے پانچ راجیوں کے ویدھان سبھا چناؤں جو ہے وہ لوگ سبھا کے ساتھ ہوں گے انجنا بلکل سیدھا چلتے ہیں ہمارے ساہب کمار ابھیشیک ہمارے سہیوگی جڑ رہے ہیں اور اتر پردیش میں سولر سیٹوں پر نمبر ٹو پچھلی بار آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی اور اس بار وہ اسی کے اسی کا دم بھر رہے ہیں کل چناؤی تاریخوں کا اعلان ہو رہا ہے دونوں ہی کھیموں کی تیاریوں کی اگر ہم بات کریں امیدواروں کی اناؤنسمنٹ کی بات کریں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا اس وقت دکھ رہا ابھیشیک انجنا دیکھیں دونوں طرف سے تیاریاں پوری ہیں دیکھا جائے تو مکہ منتری چنتہ میں لگاتار گھوم رہے ہیں لگاتار کئی شلوں میں جا رہے ہیں اور جو ان کے پنڈنگ آناورن ہیں شلانیات ہیں اس طرح کے کارکٹرم کو وہ لائٹننگ سپیڈ سے انجام دے رہے ہیں ایک ایک دل میں چار چار پانچ جلوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں تو کل تک ایک طریقے سے کئی جلوں کا وہ دورہ کرنے گا ہماجوادی پارٹی آج اپنے کارکرتاؤں کو اکھلی شادہ سمبودھت کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اب بالکل لائٹننگ اور ایسی سٹی میں جب وہ چناؤں میں جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پشلی بار سات چرنوں میں چناؤں ہوئے تھے اور پچھن سے شروع ہو کر کے پورت تک یہ چناؤں گئے تھے اور سبھی ساتوں چرن میں چناؤں ہوئے تھے تو اس بار بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ سات چرن ہو یا آٹ چرن ہو سبھی چرنوں میں چناؤں ہوگے چو سٹھ سٹھیں بھی جے پی نے جیٹی تھی سولہ چیٹے بھی جے پی بھی جے پی دوہ دار انیس میں ہار گئی تھی اور اس بار اس کا فوکس انہاری ہوئی چیٹوں پر ہے لیکن ایک انتر ہے جنہا پچھنی بار دوہ دار انیس میں سپا اور بسپا سات لڑی تھی اور اس بار یہ سرکونی مقابلہ ہونے جا رہا ہے بسپا الگ لڑ رہی ہے سپا اور کانگریس ایک ساتھ ہے اور بی جے پی اپنے گڑ بندن کے ساتھ ایک ساتھ چھنا رہی ہے تو کل ملا کر کئی ترینگلر چنا ہونے جا رہا ہے بی جے پی نے دعوہ تو ضرور اسی میں اسی کا کیا ہوا ہے لیکن بی جے پی کی تاپ لیڈرشپ مانتی ہے کہ پچھلے بار سے بہتر پدرشن کریں گے یعنی کہ چو ساتھ سے زیادہ جائیں گے سیبنٹی پلس جائیں گے یہ ان کے انٹرنل جو جو نیتا ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ایک چین جو سماج وادی پارٹی ہے وہ کیا کرتی ہے سماج وادی پارٹی نے چونل دا سیٹوں پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے یوں تو انہیں امید ہے کہ وہ اس بات بہتر کریں گے لیکن کم سے کم اپنے گڑ کی دس سیٹوں پر انہوں نے اپنا پورا فوکس بنا رکھتا ہے روحیت ہمارے سیئیوگی بھی ہمارے ساتھ بیہار سے جڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سیئیوگی جمہو کشمیر سے بھی شریع نگر سے اس وقت جڑ رہے ہیں لیکن ان سب کے پاس جانے سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان چناؤں سے پہلے موڈی سرکار نے سی اے کو لاغو کر کے بڑا سیاسی داؤ کھیل دیا ہے اب اس مددے پر بھی وپکش اور سرکار آمنے سامنے سنیے اس دیش کے مائنورٹیز یا تو کسی اور ویقتی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤدھانی ہی نہیں ہے سی اے صرف اور صرف تین دیش افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش ہندو سیک باؤد کریسچن اور پارسی جین اور پارسی سرنار تھی آئے ہیں ان کو ان کا ادھکار دینے کا قانون ہے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے جس سے ان کے جیون کی ویدناو کو ہم کم کر پائے یہ خانون جو موڈی سرکار نے آج سے چار سال پہنے بنایا تھا وہ سمیدھان کے خلاف ہے آپ ریلیجن کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اس میں کئی سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہے اور رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے سی ڈبل ایگ کو صرف آپ سی ڈبل اے سے مت دیکھئے اس کو آپ کو ان پی آر سے اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اور جب وہ ہوگا تو زاہر ہے اس پہ سب زیادہ نشانہ بنے گے مسلمان دلیت آدی واسی اور غریب لوگ سنکھا لگو اتا چھئی ایچھے کڑے کالکیت دن کا بہت 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 نیوہ ہوئے چھے کارون کالکیت روم جان مار شروع ہوئے چھے ایٹا آم را بھو چھے